بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family I hope all of you are doing so well so آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈھابا سٹائل چنہ دال اور نورملی لوگ اُبال کے بناتے ہیں آج میں آپ کو بغیر اُبالے اچھی طرح گلی ہوئی اور مزے دار پکیوی دال سکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ میں نے لے لئے تھے دو درمیانے سائز کے پیاز آئل اس کو ہلکا سا سنہری کر لیا اس کے بعد ڈال دیئے دو ٹیماتر باری کٹ کے اور تین سے چار ہری مرچے سمپل اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے گلانا ہے ٹیماتروں کو ٹھیک ہے اچھی طرح سے یہ مسالہ فرائے ہو جائے پھر ہم اس میں پاوڈر مسالے ڈالیں گے اور آنچ آپ کی تو آؤٹ در ریسپی نورمل ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ تیز آنچ پہ کھانا بنایں گے برطن جل جائے گا کھانے میں جلنے کی سمیل ہو جائے گی it's not good ہلکا سا ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا باقی میں کوئی گرم مسالہ ثابت نہیں ڈالی میں پیسا ہوا گرم مسالہ سپرنگل کروں گی سالن پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں پاوڈر مسالوں کی طرف پینچ آف ہلدی پیساوہ دھنیا نمک اور لال مرچے لال مرچے تھی 2 ٹیسپون نمک تھا 1 ٹیسپون پیساوہ دھنیا تھا 1 ٹیسپون اور ہلدی تھی 1 ٹیسپون سے بھی تھوڑی سی کم اب پاوڈر مسالے ڈالے ہیں تو میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی آپ کہہ سکتے ہیں ایک گھونٹ پانی ایڈ کروں گی تاکہ پاوڈر مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں ٹھیک ہے ورنہ آپ آئل میں ڈائریکٹ پاوڈر مسالے ڈال کے بھونیں گے وہ جل جائیں گے understand اس کو ہم نے اب جسٹ بھوننا ہے کیونکہ اور وہی آنچ ڈم اور آپ سپائسیز آگے پیچھے کر سکتے ہیں ریسیپی سیم فالو کیجے گا اور چنے کی دال کو آپ نے تقریباً ایک گھنٹہ بھگونا ہے لازمی ساف کر کے ساف سترے پانی میں بھگو دیں اور پھر ایڈ کریں اس میں ٹھیک ہے اور ایک اور میں نے announcement کرنی تھی کہ next انشاءاللہ next week سے آٹ ویڈیوز بھی آئیں گی سائنس پروجیکٹ بچوں کی سمر وکیشن چل رہی ہیں آٹ سے ریلیٹیڈ آئیم آٹیچر بھگو بھگو پروجیکٹ سو آئیم آٹ اوٹ اوٹ اکٹیوٹیز پروجیکٹ پلے دو اکٹیوٹیز فور چیلڑن فور یو اوکی سو فالو می چینل اور سبسکرائب آلسو یہاں پر میں نے سمپل ڈال ایڈ کر دی اس کے بعد میں نے پانی ایڈ کیا 2 کپس میں ککر میں بنا رہی ہوں اس لئے میں پانی کم ایڈ کر رہی ہوں میں کیا کرتی ہوں ککر چڑھا کے ایک دفعہ ککر چڑھ گیا اس کے بعد میں نے آنچ کو ڈیم کر دیا اور ڈیم آنچ پہ وہ پکتا رہے گا میری کوشش ہوتی ہے سالن میں پانی کم سے کم ایڈ کیا جائے اگر آپ کھلے میں بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ پانی ایڈ کریں گے میں نے ایڈ کیا اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی گلیوی ہے ٹھیک ہے اب نیکس ٹیج پہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ میں ککر کھول چکی ہوں اب میں آپ کو چنے کی دال کی گلاوٹ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ایک دانہ اٹھا کے کہ یہ کس حد تک گلیوی ہے آپ کو اور سے دیکھئے کہ یہ دیکھیں یہ بلکل گلچوکی ہے اور انتہائی مزیدار بنتی ہے یہ ڈھابا سٹائل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گلیوی دال اور ہلکی ہلکی سی گریوی کے ساتھ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس میں تری تو ہے نہیں تو آپ ڈونٹ یو وری آب اس کو تھوڑی دیر آپ چھوڑیں گے تو آئل جو ہے وہ سرفیس پہ آجے گا مزید آئل ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم ہیلڈیئر کی طرف جاتے ہیں مزید آئل ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایڈ آئی ٹولڈ یو کہ آرٹ ویڈیوز آ رہی ہیں آئی ٹھیک ٹھیک آرٹ میری چینل پہ آپ کو ملے گا شیئر میں چینل ویڈا چیلرن آلسو ویڈا گرز ہو آر بیگنرز جو ککنگ میں ان کو بہت ہیلپ مل جائے گی ڈیلی ککنگ میں یہ تھی فائنل شکل ڈال گی آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ یہ جو روٹی آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے ہاتھ والی تندوری سٹائل آن سیمپل تھا آئی ویل شیئر آئلسو اللہ حافظ